ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ جی فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے use of can it means can کا استعمال can کیا ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اردو جملوں میں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں انگلیش میں can استعمال کرنا ہے فرنڈ can helping verb ہے اگر اردو جملے کے آخر میں سکتا ہے سکتی ہے سکتا ہوں سکتے ہو سکتے ہیں وغیرہ آ جائے تو انگلیش سنٹینسز میں ہم helping verb can کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں کھانا کھا سکتا ہوں میں گاڑی چلا سکتا ہوں تم یہ سوال حل کر سکتے ہو میں یہ سامان اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کپڑے دھو سکتی ہوں اس طرح کے جملے آ جائے ہیں تو انگلیش سنٹینسز میں ہم helping verb can کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں helping verb can کئی طرح سے use ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ability ability ٹھیک ہے ability ability کہتے ہیں قابلیت دکھانے کے لئے next ہے authority 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 کہتے ہیں حق ظاہر کرنے کے لئے next ہے capacity 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 ظاہر کرنے کے لئے بھی can کا استعمال کیا جاتا ہے capacity کہتے ہیں صلاحیت دکھانے کے لئے next step possibility 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 ہوتا ہے امکان ظاہر کرنے کے لئے possibility next step permission per me mission ٹھیک ہے it means اجازت لینے کے لئے friend اگر ہم نے قابلیت دکھانی ہے حق ظاہر کرنا ہے صلاحیت دکھانی ہے امکان ظاہر کرنا ہے یا اجازت لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے جملے آ جائیں تو تب ہم انگلیش میں helping work can کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ability authority capacity possibility and permission ٹھیک ہے اب میں ان سب کو one by one کر کے examples کے زیرے بتاتی ہوں کہ کیسے ان میں can کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ friend سب سے پہلے آ جاتا ہے ability ability ٹھیک ہے ability یعنی قابلیت دکھانے کے لئے کیسے جملے ہوں گے جیسے میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا علی یہ سوال حل کر سکتا ہے it means ان میں یہ ability ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب friend اس طرح کے جملے آ جائیں تو تب آپ نے can کا استعمال کرنا ہے اب کیا ہے میں گاڑی چلا سکتا ہوں i can drive ٹھیک ہے subject کے foreign بعد آپ نے can کا استعمال کرنا ہے i can drive میں چلا سکتا ہوں کیا چلا سکتا ہوں گاڑی i can drive a car next ہے علی یہ سوال حل کر سکتا ہے تو کیا ہوگا علی subject ہے علی can solve علی حل کر سکتا ہے this sum یہ سوال ٹھیک ہے علی can solve this sum ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے subject کے foreign by helping walk can کا استعمال کر دینا ہے ٹھیک ہے ability show کرنی ہو تو آپ نے ایسے can کا استعمال کرنا ہے جی پھرن next آ جاتا ہے authority it means حق ظاہر کرنے کے لئے جیسے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یا میرے ابو فیصلہ لے سکتے ہیں اس میں حق ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں authority ظاہر ہو رہی ہے تو اس طرح کے جملوں میں بھی ہم can کا استعمال کرتے ہیں جیسے i can do میں کر سکتا ہوں anything کچھ بھی ٹھیک ہے i can do anything next میرے ابو فیصلہ لے سکتے ہیں کیا ہوگا my father can take میرے ابو لے سکتے ہیں کیا لے سکتے ہیں ڈی سیئن کیا ہوگا ڈی سیئن ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ helping verb can کے بعد ہمیشہ verb کی first form آتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں do do take first form ہے ٹھیک ہے my father can take decision ٹھیک ہے next capacity یعنی صلاحیت دکھانے کے لئے بھی can کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کیا تم اس ڈبے کو اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے میں اسے ہر سکتا ہوں اس طرح کے جملے آ جائیں تو تب بھی ہم can کا استعمال کرتے ہیں جیسے اب دیکھیں کیا تم اس ڈبے کو اٹھا سکتے ہو اب یہاں پہ یہ کیا ہے interrogative sentence ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے can کو جملے کے شروع میں لے آنا ہے can ڈیو لیفٹ کیا تم اٹھا سکتے ہو کیا دیس باکس اس ڈبے کو ٹھیک ہے اگر ہم ہلپنگ واب میں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں سے ہم عمر سے اگر ہم نے permission لینی ہے یا request کرنی ہے تب ہم can کا استعمال کریں گے اگر ہم نے کسی بڑے سے جازت لینی ہے یا request کرنی ہے تب ہم helping work میں کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ میں کا استعمال بھی میں آپ کو اپنی next ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے ایک بات یہ آگئی اگر informal request ہو request ہو یا permission ہو ٹھیک ہے تب ہم can کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے غیر رسمی درخواست ہو یا permission ہو تب ہم can کا استعمال کرتے ہیں اگر formal request ہو یا permission ہو تو ہم make استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب یہ چیز میں انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گی آج ہم بات کر رہے صرف can کی ٹھیک ہے اب میں نے یہ چیز آپ کو اس لئے سمجھائیں کہ اس طرح جملے آئیں تو آپ نے کیسے can کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں اب ان کی کچھ examples دیکھتے ہیں جیسے اب تم جا سکتے ہو تو کیا ہو کا you can go now you can go تم جا سکتے ہو now اب ٹھیک ہے کیا میں آپ کی cycle لے سکتا ہوں can I borrow can I borrow کیا میں لے سکتا ہوں your bicycle your bicycle ھیک بائی سائیکل دو پئیوں والی ٹوائی سائیکل تین پئیوں والی ٹھیک بائی جو ہوتا ہے بائی اس کا مطلب ہوتا ہے دو اگر یہاں پھر try آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تین بائی سائیکل دو پئیوں والی ٹوائی سائیکل تین پئیوں والی موٹر سائیکل موٹر جس کے ساتھ لگی ہو ہے بائی کہتے ہو ٹھیک ہے اس کو پھر آ جاتا ہے موٹر سائیکل چھوچوٹے الفاظ ہوتی ہیں جن کو نوٹ کیا کریں کہ انگلیش میں ان کے کیا میننگ ہوں گے ٹھیک ہے اب نیکس دیک کیا میں تمہارا کلم استعمال کر سکتا ہوں تو کیا ہوگا can I use can I use کیا میں استعمال کر سکتا ہوں your pen تمہارا کلم تو یہاں پہ کیا ہوگا can I use your pen کیا میں تمہارا کلم استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آج میں نے چھوٹے چھوٹے اگزیمپل کے ذریعے آپ کو بتایا can کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ